مہراج ملکہ اعلیہ لالکمر کے سفیر خاجہ سرا سنوبر پشریف لائے یہ سفیر ہے؟ بندی ملکہ اعلیہ کی خاص صدمتگار ہے کیونکہ پیغام خوپیا تھا اور میرے سوا کلے میں کوئی بھی قابل ادبان نہیں اس لیے یہ ذمہ داری مجھے سوپی گئی ہے لیکن رانے خان تمہاری بائی سرکار نے تو کہا تھا کہ وہ بھی آیا ہے مہراج جرال الدین نام ہے ان کا لیکن وہ تو صرف ہی نہیں یہاں تک پہنچانے آئے ہیں اچھا اچھا تشریف وقی یہ تو ہماری بدقسمتی ہے حضور کہ نہ ہم مرد ہیں نہ ہم عورت زندگی میں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں بچا نہ مردوں کی طرح ہم غدداری کر سکتے ہیں نہ عورتوں کی طرح ساجش اسی لئے ہمیں زنان خانے میں رکھا جاتا ہے اور ہم کو نکمہ جان کر ہم پر ادبار کرتے ہم سمجھتے ہیں آپ کا دکھ سمجھتے ہیں سینہ پتی سرکار ہم کو خدا اور انسان نے ہواس اور سکھ سے آزاد کر دیا لیکن جنہوں نے ہمیں آزاد کیا آج وہ خود آزار میں گرفتار ہیں خیر دلی میں ملکہ علیہ لالکور رات دن آٹھا اٹھا سو روتی ہیں ہمیں معلوم ہے ان کے شہر شہنشاہ لبگیر ثانی کو بڑی پیدرتی سے قبل کیا گیا حضور جب ہیرن مارا جاتا ہے تو ہرنی بہت روتی ہے جب اس کے بچے اس سے جدا کر دیے جاتے ہیں تو ماری ماری پھرتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ ان کے پاس جا سکتی نہ انہیں بلا سکتی ہے اس کا رونا اس وقت کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر اس کے جیسا رونا کوئی رو بھی نہیں سکتا ہم نے یہ رونا دیکھا ہے ہم نے یہ رونا دیکھا ہے ان کے بیٹے شاہ آلم بادشاہ ہیں لیکن وزیر کی ڈر سے وہ دلی نہیں جا سکتے جگہ جگہ کھرتے رہتے ہیں اس وقت ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں حضور وہ تو راج پتانے کی ہیں ملکہ اے علیہ بن گئی دلی میں کوئی کسی کا نہیں سچ پوچھئے دلی خود کسی کی نہیں لال کلے میں بیٹھ کے خون کے آسو روتی ہیں پر آسو پوچھنے والا کوئی نہیں لگا شاید آپ سن لیں گے لال کلے سے کوئی بہار آ نہیں سکتا پارکشن جنم مازجمی پر مطرہ آ سکتے ہیں اگر پوجا کے بہانے آپ وہاں ملنے تو بادشاہ شاہ آلم اس وقت کہاں ہے شہنشاہ کی طرح کئی ان کا وزیر ان کا قتل نہ کر دے اس لیے وہ سب پہ شبہ کرتے ہیں جگہ بدلتے رہتے ہیں لیکن اس وقت تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا درد ہمارے لئے پر آیا نہیں ہے لیکن جب تک ہم سبیدار نہیں بن جاتے اور اپنے اقتیار نہیں حاصل کر لیتے ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن جب وقت آئے گا تو ہم ان کی مدد کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے آپ انہیں بتا دیجئے گا جانے خان جی مہاراج انہیں آرام کرائیے جانے خان جی مہاراج موسیقی